اسلام علیکم میں ہوں کبیرہ فریدی اس وقت ہانزو ائرپورٹ میں توڑی دیر میں فلائٹ ہے شنزن پہلی بار جا رہا ہوں چائنہ کے اس خوبصورت شہر شنزن اوگنٹے کی فلائٹ تھی ہم آپ پہنچے ہیں اس وقت شنزن ائرپورٹ میں ہے یہ ائرپورٹ بھی کافی بڑا اور خوبصورت ہے کل مارننگ صبح ہوئی ناچتہ کیا دوستوں کے ساتھ اور نظارے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ترٹی فورٹ فلائٹ سے شنزن شہر کا خوبصورت نظارے گواندون کا خوبصورت شہر ہے شنزن جو کہ گوانزو سے تقریباً ایک گھنٹہ تیس منٹ چالیس منٹ کے فاصلے پر ہے اور ہانگ کانگ یہاں سے صرف آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چائنہ میں جب شہروں کی بات ہو تو ہر شہر دوسرے سے خوبصورت ہوتا ہے چاہے وہ شانہائی ہو ہانزو ہو گوانزو ہو یا پھر شنزن ہو وہ پارک ہے جو کہ شنزن کے لیے جو بھی کرے نیا انوینشن کرے شنزن کو فائدہ پہنچاہے چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو یا نیا کچھ ٹیلینٹ ہو تو اس کا نام اس پارک میں لکھا جاتا ہے تو اس لیے اس پارک کو اس جیل کو اس ایریا کو ٹیلینٹ پارک کا نام دیا گیا ہوا ہے جس شہر کے پاس سمندر ہوتا ہے وہ ہمیشہ رچ امیر شہر بن جاتا ہے اس کے ذریعے پورے ملک کی تقدیر بدل جانی ہے تو اس وقت میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پورٹ شنزن پورٹ موسیقی جاندو بالا امارتوں میں سے ایک امارت ہم آگئے ہیں شاپنگ مال ہے یہاں پر بہت سے برانڈ ہے شاپنگ کے لیے چاہے شوز ہو بیگز ہو یا کلوٹس ہو پیزا ہٹ ایک بار پھر سے آگئے ہیں اور بڑا مس کر رہا ہوں پاکستان کے کانی اور اب باری ہے جا رہے ہیں ہوتیل 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 کس طرح ہوگا اندرونی منظر بیرونی تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بلند امارت رفلز ہوتیل ہے فائیو سٹار چھلیں گے اندرونی منظر دن کو کس طرح ہے روم کا منظر اور پھر رات کو کس طرح ہوگا ایوننگ بھی ہم آپ کو دیکھائیں گے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم یہاں پڑھتے ہیں لیک کے ارد گرد اور وہاں سے آپ کو دیکھا رہے تھے یہ بلڈنگ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بلڈنگ کے اوپر آئے ہیں سیونٹی فرسٹ فلوڈ اور یہاں سے آپ دیکھ لیں جین اور دور دور تک نظاریں اسی بلڈنگ کے سیونٹی فرسٹ فلوڈ پر اگر آپ دیکھ لیں تو سکائی کانسٹ ہال ہے جو کہ دنیا میں بلند ترین کانسٹ ہالے اتنا بلندی پر بنانا تو اس کو ورلڈ گینیس بوک ریکارڈ میں بھی درج کیا ہوا ہے رفلز فائل سٹار کے روم میں ہم آ چکے ہیں اور بہت ہی لکجری روم ہے یہاں پر اگر ویو آپ دیکھ لیں تو پورا شنزن اور ہمکام یہاں سے نظر آتا ہے چلتے ہیں روم کے مختلف سیکشن آپ کو دیکھاتے ہیں واش روم کس طرح ہے بیٹ کس طرح ہوگا اور نظارے کس طرح ہے تو آئیے میرے ساتھ موسیقی 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 یہ بریج آپ کو نظر آ رہا ہے شینزن ٹو ہانگ کانگ بریج بہت طوڑی ہی فاصلے پر ہے یہاں سے ہانگ کانگ جو چھوٹے بیلڈنگ یہاں سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے ہانگ کانگ کا حصہ اس سائٹ پر اگر آپ دیکھ لیں یہ ہے ٹیلینڈ پار اور فیموس امارت ہے آپ کو شینزن ڈاونڈاون کی نظر آئیں گی رافلز روم کے وینڈو سے موسیقی روم میں پھر سے بیٹھے ہیں چھائی پی رہے ہیں تھوڑا ریلیکس ہو گئے ہیں اور اب یہ انتظار ہے کہ اندیرہ کب چھائے گا اندیرہ جب مصنوعی لائٹنگ کی لگ جاتی ہیں تو پھر شہر کا رونک اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے ان بڑے ہوتیلز کا سب کچھ بہت لکشری ہوتا ہے چاہے ٹائلز ہو کارپیٹ ہو لائٹس ہو یا پھر لیفٹ ہو موسیقی 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 ریفیلز کے ریسٹورنٹ میں اس بار ہم جبنیز ڈش ٹرائی کرنے جا رہے ہیں بہنے ڈیشیوس ہے اور ہے سبحانہ نو نیٹو وری موسیقی 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 اچھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روم کے ونڈو سے نائٹ کا نظارہ شنزن شہر کا لائٹس میں نے آف کر دیئے روم کے تاکہ ہم بائے کا نظارہ بہت خوبی کر سکے کیونکہ شیشے میں ریفلیکشن ہوتا ہے لائٹ کا تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک امارتیں سارے لائٹس ہی لائٹس ہیں اور جگمگارہ ہے شنزن موسیقی موسیقی ریفلز شنزن میں بریک فاسٹ کا ٹائم ہے 34 فلور پر مزیدار بریک فاسٹ تیار ہے موسیقی تو جو ہوتیل ہم دیکھا رہے ہیں لاؤز میں اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے انٹیریئر ڈیزائن ہو یا ایکسٹیریئر شیپ ہو بیلڈنگ کا یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں روم کو کس طرح ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے کتنے سیکشن روم میں بنانے چاہیے ایک ڈریسنگ روم واش روم ٹائلٹ سیکشن وینیٹی کو کس طرح شیپ کیا جاتا ہے اور بیٹ کو کس طرح چاہ ڈیزائن کیا جا سکتا ہے تو یہ سارے پورشن سارے سیکشن ہم مختلف فائن سٹار ہوتیل سے نوٹ کر سکتے ہیں اور جب بھی کوئی گھر بنائے یا اپنے لیے خوبصورت جگہ بنانا چاہتا ہو تو اس سے بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کو ملتا ہے موسیقی